دیکھیں بہت وہ جو ہوتی ہے نا سچویشن کی نزاکت ہوتی ہے ہمارے لئے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ بابر آزم کو ایسے کر لینا چاہیے تھا لیکن بابر آزم کو دوبارہ سے کپتانی ملی ہو اور اس کے بعد بھی وہ پرابلمز اور چیلنجز تو آپ ہر فیلم میں فیس کرتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہاں پہ اگر وہ پینڈورا بکس کھول کے دوبارہ چیئرمن کے پاس بیٹھے تو ان کو یقینا یہ لگ رہا ہوگا کہ اگر میں ایسی بات کروں گا تو وہ میرے حق میں نہیں جائے گی تو بہتر ہے کہ یہ ٹائم جو ہے وہ گزار لیا جائے لیکن زیادہ چیزیں جو دیکھنے والی سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ کرکٹنگ جو آپ کے ٹیکٹیکل ڈیسیزنز گراؤن میں ہیں وہ ہمیں بہت مایوس کو نظر آتے ہیں بابر آزم نے لرننگ کی بلکل کوشش نہیں کی ٹھیک ہے اس پہ تو ہم بہت کر سکتے ہیں کرکٹنگ پوائنٹ ہوگی اگر وہ سیلیکشن اپنے ایسے پلیئرز کے کریں گے جو کہ ان کو پسند ہوں گے اور بیس پروفارمرز ہوں گے ان کو اگڈور کر دیں گے تو یہ خرابی تو ہوگی ہوگی تو یہاں پہ دیکھیں کہیں بھی کبھی بھی بیکل ہی دیکھ رہی تھی ٹیس میں جو انگلینڈ اور ویس انڈیز کا شروع ہوا ہے تو بھئی سوچ رہی تھی کہ اگر جمی جو ہیں وہ آٹھ وکٹے نہیں لے پاتے اور ورلڈ ریکارڈ نہیں بنا پاتے تو کیا ان کے جنرلیس یہ کہیں گے اور ان کا بورڈ اس بات کو مانے گا کہ یار ایک تیس اور کھلا جاتے ہیں دو تیس کھلا جاتے ہیں شاید ورلڈ ریکارڈ ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا پروفیشنلز ایسے کام نہیں کرتے ہیں پروفیشنلز وہ ہوتے ہیں جو پروفیشنل لیتے ہیں مگر پوائنٹ ہماری کی تریجیڈی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہمیں ہمارے پروفیشنلز کو جو ہائر کرتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ وہ صحیح بندے کو ہائر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں پوائنٹ کر رہے ہیں کی نہیں کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کا پاکستان کرکٹ کا جس کی وجہ نہ صحیح لوگ صحیح جوپ پہ نہیں ہیں اور ہر آدمی جب اپنا جوپ سیکر ہوتا ہے ہاتھ بانکے کھڑا ہوتا ہے وہ ہر چیئرمن کے ہاں میں ہاں ملائیں گے لوگ وہ چیئرمن سارے کو تو پتہ نہیں ہوتا نا وہ تو آپ پر ڈیپینڈنٹ ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی سر بلکل سر کمال سر کیا فیصلہ کیا فیصلہ اس کے بعد وہ فیصلہ ریورس ہوتا ہے دوسرا چیئرمن آتا ہے آپ پھر ہاتھ بانک سے اس کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ بتائیے اس پرکٹ کیسے چلے گی پھر آگے کیسے بڑھے گی اچھا میں اب اس میں مزید آگے اگر بات کر رہے ہیں تو اب جس طرح ہم نے سپر ایٹ میں کالیفائی نہیں کیا شاید کالیفائی راؤنڈ بھی کھیلنا پڑ جاتا اگر اس سے لنکا اور بھارت از اے ہوسٹ پارٹیسپیٹ نہ کرتے اور میرا معنی یہ ہے کہ اگر ان کو کھیلنا پڑتا تو شاید یہ اس میں بھی پرابلم میں آ سکتے تھے ہم نے ہاکی کا ڈیزاسٹر اسی طرح دیکھا سکواش کا ڈبیکل یہ دیکھا اور جب کسی بھی سپورٹس میں وکٹریز نہیں ملتی تو وہ ویوشپ ختم ہو جاتی ہے فینس اس سے دور ہو جاتے ہیں سپورٹسے وہ سپورٹس وینچولی ختم ہو جاتی ہے اور جس طرح میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ون سپورٹ نیشن ہے پوری نیشن اس پورٹ کی طرف دیکھتی ہے اب آپ کے خیال میں کیا دو تین میئر ایسے لینے چاہیے اس سپورٹس کو بچانے کے لیے اور چیزوں کو آگے بڑھنے کے لیے حاصل ہے دیکھئے اس میں بات یہ ہے کہ جو آپ چاپنگ کٹنگ کرتے ہیں وہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کرنے والوں کو کہ کون آدمی کس چیز کا ذمہ دار ہے کتنا سنسیر ہے اپنی جاب سے اس کی پرفارمنس کیا ہے آپ کو آپ جب تک بلکل جس کو کہتا ہے نا بروٹلی آنسٹ ہو کے کام نہیں کریں گے تب تک آپ وہ بڑے فیصلے نہیں کر سکیں گے اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اب بے شک آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ایک گیم ہے جس کے پیچھے پوری قوم پاگل ہے چیمپئنز ٹروفی آگے آ رہی ہے بہت پوزیٹیو چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ محسن صاحب جو ہیں وہ جس طرح انہوں نے بجٹ رکھا ہے ابھی سٹیڈیمز کو تڑھوا رہے ہیں بنوا رہے ہیں یہ بہت ضروری تھا بہت ضروری تھا کیونکہ لوگ خاص طور پر کراچی میں جا کے میں نے خود اس پر سٹڈی کیا پوچھا ہوموک کیا تو پتہ چلا کہ لوگ اس لیے ہی آتے کہ بڑے بڑے جنگلے ان کے مو پہ ہیں ان کو تو براؤنڈی نظر نہیں آتا سٹیڈیمز کو زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ لوگ انجوائے کرتے ہیں کیونکہ ان کو سامنے سب نظر آ رہا ہوتا ہے پلیئرز بہت بہت قریب لگ رہے ہوتے ہیں تو محسن صاحب نے آتے ہی سب سب پہلے ایسیز پہ نوٹس لیا تھا اور اس پہ وہ کام کر رہے ہیں سیمپنز ٹروفی ہمارے سر پہ ہے اصل چ یہ ہے کہ آپ نے اپنی ٹیم دوبارہ سے بیلڈ کرنی ہے وہ آپ پرفارمنسز پر کریں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں اور جو کام اب شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک ٹوکٹ اگر امپروو نہیں ہوگی اس میں کالٹی نہیں آئے گی اس میں کمپیٹیٹیو نیس نہیں آئے گی تو آپ ہمیشہ اسی طرح ہی ایکس کو وائی پہ وائی پہ وزی پہ اس کی ذمہ دارت ہراتے رہیں گے کبھی اس کا سلیکشن کریں گے کبھی اس کا کریں گے گیم کو امپروو کرنا امپورٹنٹ ہے سلیکشن آنسٹی سے ہونا امپورٹنٹ ہے انٹرا سٹکچر کو امپروو کرنا امپورٹنٹ ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی تو خود بخود چیزیں انشاءاللہ